لیکن ہمیں اسلام کو سمجھنا چاہیے اور سمجھنے کے لیے قرآن اور سنت دونوں پر آمد ہوں تو آج معاشرے کے اندر یہ بات کی جاتی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے چودہ یا سولہ علم کی ضرورت ہے اگر ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ہم پڑھنے کی وجہ سے کمراہ بھی بسے تو کیا یہ بات قرآن اور سنت کی روشی میں ٹھیک ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے چودہ یا سولہ علم کی ضرورت ہے بہت پیاری بات یعنی ہمیں دین سے دور رکھنے کے لیے کیسے کیسے ہیلے لوگوں نے گھڑے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے چودہ یا سولہ علموں کے لیے دیکھیں دن میں یہ اترا تھا امیین لکھنا پڑھنا میں نہیں جانتے تھے حساب کرنا نہیں آتا تھا ان کے اندر اترا اور ایسی زبان میں اللہ نے اتارا کہ اگر میں اس کو محمہ بنا کر اتاروں کہ چودہ یا سولہ علموں کے بعد یہ سمجھے آئیت ہدایت کی کتاب تو نہ ہوئی یہ سے کہ مجھے عرص ہو گئی کہ لوگ دکشنر یہاں دیکھتے ہیں پڑھنے علماء سے پوچھے پڑھیں بلسان عربیوں بھی فرمایا ہم نے عربی بھی سادہ عربیوں تارا ورنہ مطنبیر ہما سے پڑھیں اتنی مشکل کتابیں درسوں میں پڑھتے ہیں دکشنر یہاں ساتھ رکھنے پڑھیں وہ ہے اپنے فان کی نوائش اللہ کے سامنے بھلاک تھا کہ لوگوں تک بات پہنچ نہیں تھے اس نے مشکل زبانی اختیار کی سادہ سے سادہ عربی ہے تھوڑی سے آپ میند کر رہے تو آپ تو خود ادمہ کرنے لگے آپ تو کلاسیں ہو رہے ہیں مختلف محلوں میں کہ وہ سکھاتیں عربی کر رہے ہیں بہت جلدی لوگ سیکھ رہے تھے یہ بھی پرانے وقتوں میں بات تھی کہ لوگ کہا چاہے دا یدو کے نٹھے اصا ہرواں لے دیکھیں کہ درس میں پڑھنے لیا وہاں ناکس کے باب آئے دا یدو تبیلیاں ہوتی ہیں تو لوگ چھوڑ کرنا گرامر وغیرہ کو جا کر دنیدارہ کرنا نہیں یہ بھی فکریں بنائے ہوتے کہ عربی نہ سیکھیں آپ بہت آسان ہوگی آپ دو تیر مینے ان لیکچر میں شامل ہوں مختلف جگہوں میں ہو رہا ہے شہر میں آپ کو سیکھتے تھے ورنہ کوئی ترجمہ میں لے لینا آپ حاشیہ دینا اس پر ذرا لگا دیں کوئی پیپر یہ نہ نظر آئیں حاشیہ ہے جو آپ پہنی طرف کھان جاتا ہے مطلب دیکھیں آپ پڑھتے جائیں بات خلیت ہوتی ہے صاف صاف سمجھ آئے گی کہ کن چیزوں سے اللہ روکتا ہے کن کا حکم دیتا ہے کیا حقیدے ہیں جو کہتا مانو کن حقیدوں کو غلط قرار دیں ذرا برابر اس نے کہتا اللہ ذرا غیرہ جیبہ جن اس نے ٹیڑ ہے ہی نہیں کہ بات ہمیں میں آئے تو یہ سب سے بڑا زھوٹ اور فراد ہے کہ چودہ آئے زمان بتاتے بھی نہیں ہو چودہ آئے گرامن کس کے پاس یہ خود بھی ان سے محروم ہیں جو کہتے ہیں چودہ آئے من کو بھی نہیں پتا نہ کوئی جانتے پر لوگوں کو بے وقوع بنا دیں قرآن مجید کی طرف آپ آئیں پڑھنا شروع کریں قرآن خود آپ کو کھینچ لے گا جیسے مکناطیس کھینچانا جون جون پڑھیں گے آپ کو خود کتاب دا ہو جائی کہ میرے بگیر سے گزارائی ناشتہ ہو جائے گا آپ کا ڈی